اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے کارل زیس جینا دوربین کے بارے میں کہ یہ کس طرح کی دوربین ہے اور یہ کس کنٹری نے بنایا ہے اور اس کا ریزلٹ کیسا ہے اور اس کا جو ہے مطلب یہ کس کنٹری کی پروڈکٹ ہے اور اس کا ایک زوم ٹیسٹ ویڈیو بھی بنائیں گے اور اس کا ایمیج کوالٹی دیکھ لیں گے تو دوستو اس کی اگر ہم لوگ زوم پاور کی بات کریں تو اس کی جو زوم پاور ہے وہ ایٹ ایکس ہے یعنی ایٹ ٹائم اوبجیکٹ آپ لوگوں کو نزدیک دکھائے دے گا اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ اوبجیکٹیو لینس کی بات کریں یہ والے جو لینس اس میں لگے ہوئے ہیں اس کی بات کریں تو اس کی جو سائز ہے وہ تیس ایم ایم ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ فیلڈ او ویو کی بات کریں اس کی جو فیلڈ او ویو ہے وہ ایٹ پوائنٹ ٹو ہے اکثر دوربینوں پہ جو ہے نہیں لکھا ہوتا ہے کارل زیس کمپنی کی جو دوربینیں ہوتے ہیں تو اس کی جو فیلڈ او ویو ہے وہ ایٹ پوائنٹ ٹو ہے یہاں پر ان لوگوں نے سٹیکر لگایا ہوا ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ کوٹنگ کی بات کریں تو یہ جو ہے ملٹی کوٹڈ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے شیشے اور یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے ملٹی کوٹڈ اور اس کا یہ شیشے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو شیشے ہے وہ رنگین ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ پریزم کی بات کریں تو اس میں جو پریزم یوز ہوئے ہیں وہ ہے بیک فور بیک فور پریزم جو اچھے دوربینیں ہوتے ہیں اس میں یوز کیا جاتا ہے اور دوستو اس کی ایمیج کوالٹی کی بات کریں تو اس کی ایمیج کوالٹی فل ایچ ڈی ہے فل صاف ہے اس کی ڈیٹیل بہت اچھے ہیں یعنی یہ بہت جوئنا چیز کو کلیر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یعنی صاف دکھاتا ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ سائز کی بات کریں تو یہ جو ہے میڈیم سائز ہے یہ فل سائز دوربین نہیں ہے یہ میڈیم سائز میں آتا ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ مادل کی بات کریں تو یہ پورو پریزم ہے اس کے جو پریزم ٹائپ ہے وہ پورو ہے یعنی یہ پورو پریزم مادل ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ میڈین کی بات کریں تو کارل زیس جو ہے زیس ہو یا کارل زیس ہو یا کارل زیس جینا ہو تو یہ جو دوربینیں ہوتے ہیں یہ جرمنی بناتا ہے اور دوستو آج کل چائنہ بھی اس کو منفیکچر کرتا ہے یعنی چائنہ کو بھی ان لوگوں نے پرمیشن دی ہے تو وہ بھی بناتا ہے لیکن یہ جو دوربینیں ہیں نا یہ پرانے مادل یہ نہیں بناتا ہے وہ نیو مادل جو دوربینیں ہوتے ہیں وہ بناتا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پر کیا لکھا ہوا ہے made in German Democratic Republic ٹھیک ہے دوستو GDR اور کبھی کبھار اس پر DDR بھی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو وہ بھی جو ہے جرمن کا ہے جرمنی نے اس کو بنایا ہوتا ہے تو دوستو اس کے ابھی ایک زوم ٹیسٹ ویڈیو بنائیں گے اور اس کا ریزلٹ دیکھ لیں گے کہ یہ ہم لوگوں کو کس طرح کا ریزلٹ دے گا تو ویڈیو پر جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ ہم لوگوں سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو ویڈس اپ نمبر ہے وہ ہے 0333-7886510 اس پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس سیوڈی سرویس آویلیبل ہے آلو اور پاکستان آپ لوگوں کو جدر بھی چھائے ہم لوگ آپ کو کیش اون ڈیلوری بیج سکتے ہیں تو چلو دوستو ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اس کے ایک زوم ٹیسٹ ویڈیو بناتے ہیں جی دوستو تو سب سے پہلے یہ جو سامنے والا پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ یہاں سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے دوستو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزلٹ فول ایشی ڈیو ہوتا ہے اس کا ریزلٹ اور اس کی کوٹنگ بہت اچھی ہے فولی فولی تو نہیں ہے لیکن ملٹی کوٹیڈ ہے ملٹی کوٹیڈ ہے اور اس کا مطلب برائٹنس بہت اچھا ہوتا ہے کوٹنگ کی وجہ سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اس کے بعد یہ جو سامنے والا سب سے بڑا پہاڑ ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے آٹھ تیس میں کھارل زیس جینا میں ایک مادل نہیں آتا ہے اس میں مختلف مادل آتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو وہ جو آٹھ تیس میں سے جو مطلب ایک مادل یہ بھی ہے یہ اس کے ششے جو ہے تھوڑا بڑے ہیں اور تھوڑا سا اس کی شیپ وغیرہ چینج ہے یعنی ششوں کا جو شیپ ہے وہ چینج ہے اور اس میں ایک اور بھی شیپ آتا ہے اس پر جو ہے دی دی آر لکھا ہوتا ہے اس پر جی ڈی آر لکھا ہوا ہے یعنی جرمن ڈیموکریٹک ریپبلک اس پر ڈی ڈی آر لکھا ہوتا ہے وہ بھی ملٹی کوٹڈڈ آتا ہے اور اس میں سادہ ششوں والے بھی آتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ماشاءاللہ ریزلٹ جو ہے نا ان سب کب بہت اچھا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سادہ شیشوں کا جو ہے نا ریزلٹ آہ مطلب ہوتا تو ہے مطلب اس طرح کنی ہوتے جس طرح ملٹی کوٹیڈ آہ دورمین کے ہوتے ہیں ٹھیک دوستو آجا یہ جو ہے یہ زیارت والا پہاڑ ہے جو پہلے میں نے دکھائی تھی یہ پہاڑ یہاں سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہ جو پہاڑ ہے یہ زیارت کا جو پہاڑ ہے یہ تقریباً یہاں سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ٹھیک دوستو یہ تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے آج موسم جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ صاف ہے آجا دوستو اس کے بعد یہ جو سب سے لاسٹ میں جو ایک پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے جس میں درختی بھی ہے یہ والا پہاڑ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں درختی بھی نظر آ رہے یہ پہاڑ کے اپنے درخت ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے یہ دربینیں جو ہے یہ مہنگے دربین ہوتے ہیں دوستو یہ سستے دربین نہیں ہے اور دوستو اس کے بعد یہ جو سامنے والا بیلڈنگ ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریزلٹ فل ایچ ڈی اور وائیڈ اینگل ہے وائیڈ اینگل مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا مطلب علاقہ یہ کور کرتا ہے فیلڈ اف ویو میں یعنی جو گول دائرہ ہے نا اس میں آپ لوگوں کو یعنی سائیڈوں پہ بہت زیادہ ایریاں ملتا ہے دیکھنے کو اچھا دوستو اس کے بعد یہ جو ڈیم ہے اس طرف اس کو بھی دیکھ لیں گے میں نے جگہ تھوڑا سا چینج کیا کیونکہ وہاں پر یہ ڈیم نظر نہیں آرہا تھا یہ بیلڈنگ کے پیچھے جو ہے نا چھپا ہوا تھا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈیم ہے نا یہ والا یہ یہاں سے تقریباً سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے سات کلومیٹر کے یہ پہاڑ کے دامن میں جو ڈیم ہے آجا یہ جو پہاڑ ہے نا یہ بھی سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ جو فاصلہ ہم لوگ بتاتے ہے نا یہ کم سے کم ہوتا ہے ڈیو دوستو یعنی یہ اس سے زیادہ ہوگا لیکن اس سے کم نہیں ہوگا آجا دوستو اس کے بعد اس طرف یہ جو سامنے والا گمبت ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ جو گمبت ہے یہ تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے آجا دوستو اس طرف بھی موسم صاف ہے یہاں کبھی ایک ویو لیں گے میں کوشش کرتا ہوں یہاں موسم کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے کبھی کبھار موسم جو انہیں صاف ہوتا ہے ایوری ٹائم یہاں پر موسم صاف نہیں ہوتا ہے تو دوستو امید کرتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے اور اگر آپ لوگوں نے پہلے سے سبسکرائب کر رہا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ